ملک کی صورتحال ہے جو کہ خطے کی نئی صورتحال ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے ایک آئیسولیٹڈ ہونے کی بجائے ایک یونیفائیڈ میسیج بھیجنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ امینڈمنٹس کو پریس نہیں کریں سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفاع نے بھی سرویسز ایکٹ ترمیمی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا سینٹ میں رائے شماری کل ہوگی مسلح افواج سے مطلق قانون سازی کا عمل کل مکمل ہو جائے گا ووٹ کو عزت دو کے نعرے کا اب کیا جواب دیں ایک دم غیر مشروط حمایت کی وجہ کیا ہے پارٹی جلاس میں لیگی رہنماؤں کے خواجہ آصف سے سخت سوالات میاں صاحب کے حکم پر آرمی ایک کی حمایت کر رہے ہیں خواجہ آصف کا جواب ججز کے عدوں کا احترام کرنا ہے پارلیمنٹ کا احترام کرنا ہے اسی طریقے سے آپ کو مزیراعظم کے عدے کا بھی احترام کرنا ہے ان کی بھی اگزیکٹیو ایتھارٹی جو ہے اس کا احترام کرنا ہے سو آج تین بجے سینٹ کا سیشن ہے یہ بل جو ہے وہ سینٹ کے سیشن میں ٹرانسمنٹ ہو جائے گا پھر حکومت اور اپوزیشن کی مشاورت ہوگی اور اس طریقے سے جو الیکشن کمیشن کے میبران کا اور جو چیئرمنٹ الیکشن کمیشن کا تقرر ہے وہ ہونا سو یہ تین ایمپورٹنٹ ایشوز ہیں جس کے اوپر اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک رابطہ موجود ہے وزیراعظم کو اختیار ہے جب چاہیں آرمی چیف کو توسید دیں یا عہدے سے ہٹا دیں سپریم کورٹ کا فیصلہ آرٹیکل 243 کے برعکس ہے وفا کے وزیر وضاق شاہدری کہتے ہیں اوپوزیشن نے ذمہ داری کا ثبوت دیا پارلیمنٹ میں یہی محول جاری رہنا چاہیے آج سپریم کورٹ نے جو ایک اہم بل پارلیمنٹ کے حوالے کیا تھا کہ آرمی چیف کی تین سال کی ایکسٹنشن کو پارلیمنٹ فیصلہ کرے آج وہ بل یونانیمسلی منظور ہو گیا ہے اور ساری بڑی پارٹیوں نے اس میں حمایت کی ہے یہ پاکستان کی حمایت ہے میں سمجھتا ہوں ساری قوم پارک فوج کے ساتھ کھڑی ہے ساری قوم پارک فوج کے پیچھے کھڑی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے کہ آج پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ میں نے دو ماہ پہلے کہا تھا کہ یہ بھی ووٹ دیں گے اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے آج ووٹ دے کے قومی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے شیخ رشید کی وزیراعظم ماروی چیف اور پارک فوج کو مبارک بات کہا تمام بڑی پارٹیوں نے بلکی حمایت کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے قومی ذمہ داری کا ثبوت دیا پھر دوست آشک ایوان بولی پارلیمنٹ پارک فوج کے ساتھ کھڑی ہے پارلیمنٹ کی بھول بھولئیاں وزیراعظم راستہ بھول گئے عمران خان پارلیمنٹ پارٹی کے جلاس کے بعد چیمبر کے لیے جاتے ہوئے گیٹ پر پہنچے میں کہاں ہوں مجھے کہاں لیکے جا رہے ہو وزیراعظم کا سٹاف سے مکانمہ حکومتی پارلیمنٹ پارٹی جلاس میں چاندری پروے زلاہی کی طرزے حکمرانی کے چرچے حکومتی عراقین نے وزیراعظم پنجاب کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیے فنز ناملے پر اکان پھٹ پڑے ریوائیتی کی بجائے غیر ریوائیتی طرزے سیاست اختیار کریں وزیراعظم کا جواب سابق چیف الیکشن کمیشنر فقر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے نماز جنازہ کراہ جی کے نوربا میواشہ قبرستان میں ادا کی جائے گی سپریم کورٹ کے جج اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سمیں اہام عہدوں پر فائز رہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا فقر الدین جی ابراہیم کے انتقال پر اظہار تازیہ سپریم کورٹ نے تحقیقات کے دوران نیب کے ہاتھوں گرفتاریوں پر سوال اٹھا دیا جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیئے نیب گرفتاری کے بعد سبود بھونٹا رہتا ہے کسی کو بھانسی لگانا ہے لگا دیں سزا دینی ہے دے دیں نیب تحقیقات مکمل کر کے کیوں گرفتاریاں نہیں کرتا انکوائری میں جلدی کیوں نہیں کرتا غیر قانونی ٹھیکوں کے کیس میں نیب سے زمانت پر رہا ہونے والے میاں والی کے ایم پی اے سبتین خان دوبارہ وزیر بن گئے گورنر پنجاب نے حلف لیا نیب نے سبتین خان کو چودہ جون دو ہزار انیس کو گرفتار کیا تھا اٹھارہ ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ سے زمانت ملی تھی میاں والی میں مینہ کھو کے قریب تربیتی تیارہ گر کر تباہ دونوں پائلٹ شہید زمین پر گرتے ہی جہاز کو آگ لگ گئی امریکی حملے میں شہید ہونے والے ایرانی جنرل خاسم سلمانی کا سفر آخرت کچھ دیر بعد سپور دخاق کیا جائے گا لاکھوں ایرانی شہری سلکوں پر موجود جنرل خاسم سلمانی کے قتل کا بدلہ سریعام لیں گے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اعلان امریکہ نے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑا دی ایرانی وزیر خارجہ کو ویزا جاری کرنے سے انکار جواز ذریف میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں شرکت کرنا تھی جنرل سلمانی کی نجف میں نماز جنازہ پاکستانی عالم نے پڑھائی آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی کہ ہمیں پاکستان کے بعد لاہور میں آئے انیس سو ساٹھ میں نجف چلے گئے ایرانی کی اہم ترین مذہبی شخصیات میں شمار ہوتا ہے صدام دور میں مدرسے پر حملے کے دوران زخمی بھی ہوئے ایرانک میں امریکی مشن کے کمانڈر کا ایرانک سے نکلنے کا اشارہ ایرانک وزارت دفاع کے نام خط میں باحفاظت واپسی یقینی بنانے کی درخواست خط لیگ ہونے پر امریکہ کا یوچن ایرانک چھوڑنے کی تردید کر دی امریکہ دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت اور حملے کرنے کا آدھی اپنی فوج کا بڑا حصہ دوسرے ملکوں میں جاری لڑائی بھی جھونک رہا ہے ورلڈ انڈیکس کے مطابق سب سے زیادہ امریکی فوجی افغانستان میں ہیں قویت اور قدر میں تیرہ تیرہ ہزار ایرانک میں چھ ہزار فوجی ہیں حکومتی پارلیمانی پارٹی جلاس میں چاندری پرویز الہی کی طرزے حکمرانی کے چرچے حکومتی عراقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف شکایتوں کے امبار لگا دیے فنڈز ناملے پر اکان پھٹ پڑے ریوائیتی کی بجائے غیر ریوائیتی طرزے سیاست اختیار کریں وزیر اعظم کا جواب سابق چیف الیکشن کمیشنر فقر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے نماز جنازہ کراہ جی کے نورباہ میواشاہ قبرستان میں ادا کی جائے گی سپریم کورٹ کے جرج اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس سمی اہام اہدوں پر فائز رہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا فقر الدین جی ابراہیم کے انتقال پر اظہار تازیہ سپریم کورٹ نے تحقیقات کے دوران نیب کے ہاتھوں گرفتاریوں پر سوال اٹھا دیا جسٹس مشیر عالم نے ریمارکس دیئے نیب گرفتاری کے بعد صوبود دھونٹا رہتا ہے کسی کو بھانسی لگانا ہے لگا دیں سزا دینی ہے دے دیں نیب تحقیقات مکمل کر کے کیوں گرفتاریاں نہیں کرتا انکواریاں میں جلدی کیوں نہیں کرتا غیر قانونی ٹھیکوں کے کیس میں نیب سے زمانت پر رہا ہونے والے میاں والی کے ایم پی اے سبتین خان دوبارہ وزیر بن گئے گورنر پنجاب نے حلف لیا نیب نے سبتین خان کو چودہ جون دو ہزار انیس کو گرفتار کیا تھا اٹھارہ ستمبر کو لہور ہائی کورٹ سے زمانت ملی تھی بارش کے جھنی لگ گئی وقفے وقفے سے رمجن سردھی بڑھ گئی اسلام آباد راولپنڈی لہور شیخ پورا صاحبہ لوکارہ گجرہ والا میں بارش لارکانہ سکھر نواب شاہ کوئٹہ کلات مستون بنو سمیت کئی علاقوں میں بادل برسے برانے رحمت کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا پہاڑوں پر برس باری سے زندگی فریمز آزاد کشمیر مری ایبت آباد لوئردی کوئٹہ زیارت گلکت بلتستان ناران کاغان میں بارد پہاڑوں نے سفید چادر اوڑ دی خشاب کی وادی سونس کیسے میں بھی بھر بھی بھر کراچی میں سائی بیریہ کی ہواوں کا راج سردی کی شدت میں اضافہ کئی علاقوں میں دھن کے ڈیرے میکم موسمیات کا کہنا ہے کہ آج مطلع برالود رہے گا بارش کا کوئی امکان نہیں سردی بڑھتے ہی گیس بہران میں شدت لاہور سمیت کئی علاقوں میں گھروں میں کھانا پکانے میں مشکلات پنجاب سندھ خیبر پختنخواہ میں سینج اسٹیشنز کو سپلائی بدستور موطل کراچی کے شہری بھی بھریشان رسی جل گئی بل نہ گئے کراچی پولیس کے ساتھ بدتمیزی کرنے والی خاتون کی ایک اور ویڈیو سنہ کی خاتون کے ساتھ بدتمیزی کی ویڈیو وائرل ہو گئی ناسا نے زمین سے بیس گنا بڑا سیارہ دریافت کر لیا سورج کے سائز کا چالیس فیصد ہے ناسا حکام کے مطابق یہ سیارہ سو نوری سال کی دوری پر ہے مدار میں سینتیس دن میں چکر مکمل کرتا ہے